بسم اللہ الرحمن الرحیم واسف وائس افیشل کے مزید سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک جنگل سے ہوا تو اچانک بارش آ گئی اور آپ ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس صرف دو چیزیں تھی ایک پیالہ اور ایک کنگی باقی آپ کے پاس کچھ بھی سمان نہیں تھا ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہاتھوں سے اپنی دھاڑی کو سیدھا کر رہا ہے تو آپ نے وہ کنگی بھی صدقہ کر دی اور کہا کہ یہ کام تو ہاتھوں سے بھی ہو سکتا ہے پھر آپ نے ایک دفعہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے پانی پی رہا ہے تو آپ نے وہ پیالہ بھی صدقہ کر دیا کہنے لگے کہ جب ہاتھوں سے پانی پیا جا سکتا ہے تو اس پیالے کو رکھ کر کیا کرنا تو دوستو جب اچانک بارش آ گئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے کچھ دیر تو بارش آپ کے اوپر نہ آئی لیکن بارش ذرا تیز تھی تو درخت پھیک گیا اور اس کے نیچے پانی ٹپکنے لگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جسم مبارک اور کپڑے مبارک پھیک گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک لومڑی ایک غار کے اندر پاک کے جا رہی ہے اور آپ کے ذہن میں ایک وسوسہ آیا آپ سوچنے لگے کہ اے عیسیٰ اس لومڑی کے پاس بھی اپنا گھر ہے لیکن تیرے پاس تو اپنا گھر ہی نہیں ہے تو اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے جنت کے گھروں میں سے ایک گھر ہے تو غیب سے آواز آئی کہ اے عیسیٰ یہ گھر تجھ سے پیارے ہیں کیا بتا کتنے گھر چاہیے ہیں اور ایک بات بتاؤں کہ ہمیں تو جس حال میں ہے ویسے ہی ہمیں بڑا پیارا لگتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ یا رب العالمین اگر میں آپ کو اس حال میں پیارا لگتا ہوں تو میں اس حال میں خوش ہوں تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے ہمیں اس حال میں خوش رہنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احدیث مبارکہ ہے کہ جس شخص کی جو دعا اس دنیا میں پوری نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اس دعا کے بدلے بہت بڑا عجر دے گا تو انسان خوش کرے گا کہ کاش میری زندگی میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو بہترین عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو بھی انسان کو دیتا ہے بہترین دیتا ہے اور جو انسان کو نہ ملے تو انسان کو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صبر کرنے کی تفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین آئی ہوپ کہ آپ سب دوستوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل واسف وائس افیشل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن کو ضرور ہٹ کریں چلے ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے فی امان اللہ